فرمایا ہے اُن نا لباس اللہ کو آن تم لباس اللہ اللہ نا اس بہنڈ نو کہنا چاہنا تو آڈی عزت میرے نبی نے بڑھائی تے میرے نبی نے فرما دو بہنڈا نو پالا نالا دو بہنڈا دی کی فالت کرنا نالا تے دو بیٹیاں دی کی فالت کرنا نالا میرے کریمہ کا دے فرامین جنت اچھ میرے نال ایج جاوے گا جو میں دو انگلہ جڑی ہو جنہیں بہنڈا دی عزت دسی جنہیں بیٹی دی عزت دسی کہ فرما بیٹی اللہ دی رحمت ہو دی ہے جنہیں بیٹی اپنے اپنے آنکھیں لبی ایک دا نالا نا لائی ہے لبی ایک دا نالا کوئی مول بھی دا نالا نہیں یہ تے میرے سوڑے نبی دا نالا میرے آقا دو عالم نے نال تجدید ہے دے اینا مانا ہے حضور دوسری ایک واری صدو میں دو واری حال تن تنواری لبی ایک لبی ایک دا مطلب حضور قیامت تک میں بھی حاضر میری نسلہ بھی حاضر آج جنابِ اللہ ہائے افسوس جنہیں بجا تو عزت ملی سی آجوں سے دی جنابِ اللہ عزت واسط ہے باہر نکلن تو قوم ڈرے کہ ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا میں کہ قرآن کہنے ولی اللہ العزت والے رسول ہی ولی المؤمنی عزت اللہ واسط ہے اللہ دے رسول واسط ہے دے عزت ایمان والے آن واسط ہے پہلی عزت اللہ دی پھر ہوتے حبیب جیتے پھر مومن آنی جدو اللہ رسول دی زندگل نہیں ہونی تے مومن ڈی زندگل بھی نہیں ہو سکتی یاد رکھو تو آنڈا ساڈا تیسرا نمبر آنڈ آئے جدو پہلے تے دوسری جنابِ آلہ جگہ چھوڑ دے ہوگے تیسرے دروازے تکے میں پہنچو گے یہی پیغام دے رہے ہو اس میدان دے اندر کھڑے ہو اس میدان دے اندر ڈٹ کے زمانے ندھسو ماں میں اللہ دی زندگل teachers گو fund咖دہ معاملہ ہوئے یا رسول اللہ دی زندگل ماملہ ہوئے اے یاد رکھ لو یہ کام اپنا سر پہ دے سکتیے پر اب رسول دی زندگل کمپرومائز نہیں کریں کچھ بول اے نو کو یہاقی اے نو کو یہاقی شدت پسندی اے نو کو یہاقی بنیاد پرستی دلکھواری ص 이번에 آکے سارے تانے قبول پر اے ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکی یورپ یا سب منافق معاشرہ مسلمان تھے anگلی اٹھا کے آکھے جناب یہ شدت پسند ہے سوشی میں نے دسو جتنا مرضی بدکار تو بدکار مسلمان ہوئے کدھی حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین نہ سوچ سکتے بدکار تو بدکار تک جنابِ اعلیٰ گندے تو گندہ مسلمان ہوئے کدھی جنابِ موسیٰ علیہ وسلم دی توہین سوچ سکتے میں نے اتنا دسو کہ جنابِ علیہ جد و جنابِ موسیٰ علیہ السلام دی توہین اسانہ کیتی یہودیاں ساڑھے سامنے نبی رحمت دے خلاف بک بک کیتی اور پھر بھی امن آلے اساں ہزاروں جنابِ قسائیان علیہ السلام دے باوجود حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام دے گستاخ نو نہ پناہ دیتی کدی پناہ دیتی مسلمان تو سی دے سو پناہ دیتی دنیا دے بدترین گستاخ سلمان رشتی تے تسلیمہ نسلین نو آج بھی برطانیہ دی ملکہ آؤ بدبخت عورت پناہ دے کے بیٹھی ہوئے پھر بھی سانوں آنکھیں کہ تُسی شدت پسندو میرے آقا دے گستاخ تیری جھولیے جبڑے ہوئے تو انہوں پناہ دے لے تیرے ملک دے دشمنانو اسی پناہ دے لیے یورپ دے دشمن ساڑھے ملک لکے ہوئے امریکہ دے دشمن ساڑھے کو چھپیا ہوئے تکی کہندنے فوری ساڑھے حوالے کیتا جائے تو آج ریاست دا دشمن ہوئے کہ تُسی آقا ساڑھے حوالے کر دے ہوتے ساڑھے نبی دا دشمن ہوئے تُسی ساڑھے حوالے لکھے پھر بھی تُسی آقا تُسی آمن والے ہوتے مسلمانو یہ یاد رکھو کہ قومہ غیرت آلے بندے نو زندہ رکھ دی انہیں بے غیرت بندے نو کدھی زندہ نہیں رکھ جیس قوم نو اپنے نبی دی غیرت نہیں اپنے ملک دی نہیں آسل سمجھائی؟ میں کوئی میرا ذاتی اختلاف نہیں مران خان نہ ایک غلط فہمی لوگ دور کرنے ان کے ملک محبت کرنے لے جو اپنے نبین المحبت سعودے بازی کر سکتا ہے وطن دی ہونے کے حیثیت کیا ہے اگر نہ کرنا تو کیا گستاخ رسول انج باہر جان دی آسیہ ملونہ کیا انج آسیہ ملونہ دی جنابِ آلہ رہائی دا کریڈٹ لے رہے آنا کہ ایک بہت بڑے مذہبی طبقے کی مخالفت کے باوجود جنابِ آلہ ہم نے اس کو باہر بھیجا تو جنابِ سارے کریڈٹ لے لوے تو باہر جا کے آکھے کہ جنابِ آلہ میں کر کے آیا تو پھر ساڑے رنگیاں تو اے بھی امید رکھے کہ ایسی تیروں شابش بھی دئیے تو یاد رکھ لے کہ کالا بھاگ تنیہ والی دا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے حضور دا غدار نہیں اے میری گلد باوجود بھی سر جھکا کے بیٹھا رہوے کہ سر جو تسیہ آکھو بلے بلے کیا بات ہے اے یاد رکھو قبر دے اندر عمران نے کم نہیں آنا نبیان دے سلطان نے کم پس اتنی گل ہے اور عزت مل دیئے غیرت بند بندے بے غیرت بندے نو عزت نہیں مل دی میں نہیں کہندہ پہلے میاں محمد بخش تو پوچھئے تو پھر پوچھئے اللہ میں اقبال کیونکہ مسٹر دیگا لو یہ پہلے اقبال تو پوچھ لے یہ میاں صاحب تو پھر پوچھنے اقبال فرمانا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دہوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دہوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا سمجھائی؟ سمجھائی؟ اے یاد رکھ لو کہ دارا دے تاج جی قریب دے سردھے ہو تو وہاں دینے جیدو بندہ اپنے نبیر المخلص دارا میں جڑے مسلمان نے مارے ہیں باقی تو ٹیمنال آکے دے گئے ساریاں چیزاں انہیں وہ دا تاج انہیں کنگڑ ساریاں چیزاں اوہ لیٹ لیک شام ہو گئی ہنیرا پہ گیا مو دے ہوتے انہیں جناب اللہ نکاب مارے ہوئے آ گیا اہمیں گچڑی رکھ کے نا وہ سنتری دیکھ گئے کہنا جی انہوں ساملے آج ایک آئے کے ٹر پہ انہیں کیا بچ کی ہے انہیں کہا انہیں باد سارا تاج بھی ہے انہیں کنگڑ بھی نہیں ہے انہیں زیرا بھی ہے انہیں تلوار بھی ہے انہیں سمان بھی ہے فلانا فلانا اے کہہ کے نا تیز ترن لگا دوڑ پہ انہیں کہا جہان والے آن جہان دے ہیں نا آتے دس جا کہ میں لکھان کی کہ کیڑے بندے نے دارے نمارے ہیں کہ کیڑا ہونا سمان جمع کروا گیا سرکاری خزانے سے انہیں کہے جیدے نا آتے دے کے جا رہے ہوں میرا نا آن بڑے اچھے طریقے نل جا تینوں دس ہم دی ضرورت نہیں یہ میرے پاڑے رنگے مسلمانوں دس کے گئے کہ اسی مسجد نماز دووزو کر رہے ہو یہ تو پہلے جناب سیل فی لینے کہ جناب زور تھی نماز دووزو ہو رہے اسی جناب اثر نو سفج کھڑے ہو یہ تو پہلے سیل فی ہونے یہ جناب نماز پڑھن لگے اسہان نو دس ہے کہ ٹی وی ریڈیو اخبار نو خبر ہوئے نہ ہوئے بندے دنیت مخلص ہوئے پروردگار نو خبران ضرور ہو آج صدیہ بعد انہ نام زندہ نہیں پر اس واسطے اس قوم نو چاہید ہے کہ اپنے پروردگار نو اپنے تاجدار ختم نبوت کریمہ نو مخلص ہوئے جدو اپنے رب رسول نو مخلص ہوئے گی پھر زمان آئی نو ہمیشہ عزت دی نگار نو جو قوم اپنے آقا و مولا دی عزت دی سمجھو تا کر لوے وہ پھر قدی عزت دی دروازے ہونا واسطے نہیں کھلنے ہو یاد رکھو سونے ہو ایک ایڈی بات ہوئی کہ حضور دی عزت تے حملے کرنا لے وہ بھی ساڑے بھائی باقی سارے انلچنگا تعلق میں نے تو سیدھے سوچڑے کہندنے مولوی جذباتی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں نا جی ہر بار پہ لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں اسلام امن کا درست دیتا ہے میں کہ بلکل دن دن دے اسلام تو بڑا امن پسند بزا لیکن قدو امن درست دے سوال اپنے ایک دھیان الوی گل کران یہ دیو دو لفظ نے ایسے جنہیں اسلام نے بڑا نقصان دیتا ایک نے مردہ نو دیکھنے عورتہ نو عورتہ نو جس لفظ نے نقصان دیتا ہے وہ ہے کہ بھی مو کے پردے میں کیا رکھا ہے پردہ دل کا ہونا چاہے ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ نے عدی تو زیادہ انسانیت نگی کر چھوڑی کہ مسلمان دھیاں بے پردہ بزارہ ویچھ بے پردہ شادیہ ویچھ نچ رہی آنے گا رہی آنے آ رہی آنے جا رہی آنے جدو پردے دی گل کرو تو وہ کہنی آنے پردہ جناب دل دا ہوں دے مو دے پردے چکی رکھ بندہ پوچھے کہ توڑے دل کیا میرے کریم آقا دی ازواج متحرات حضور دیاں دیاں دے دل اللہ زیادہ پاکو کہ میرے کریم آقا دے سے ابھی جناب عبداللہ بن ام مکتوم آن کہ حضور اپنی اہلیہ نو فرمان اندر چلی جاؤ او فرمان کہ حضور اپنی نبینا نے ہے کون مومنہ دی ماں کچھ ہی بولو ہے کون مومنہ دی ماں حضور اپنی اندر چلی جاؤ انہیں کہ حضور اپنی نبینا نے فرماؤ او نبینا تو تے نبی نی دے اے اصل پیغام سی پاکستان دی بیٹی تے بہن دے ماں واسط اے پاکستان دی عورت واسط کہ انہوں پتا ہوئے کہ اے جملہ مسلمان نو زیب نہیں دے نہ کہ پردہ جناب دل کا ہوتا ہے موہ کے پردے میں کیا رکھا ہے میرے آقای دو عالم نے جڑا پردہ مقرر کی تے پردہ او ہی رہنے ہو چی بولو کہ دوسرا جملہ اسلام امن کا درس دے میں کہنا چاہنا اسلام امن درس دینے پر او دو درس دینے جدو بلال قابل اچھانتے کھڑا ہو جدو مسلمان کو ٹینے پہ امڑ پھر اسلام امن درس نہیں دیندہ پھر اسلام جہاد درس دے میرے کریم آقا مدینہ شریف شن واقعہ طویلے مختصر عرض کرنا علماء تو کسی اٹم تفصیل پچھا دی جس ٹیم ہو بدیبیہ دیسلہ ہوئی سی اس موقع تیک معاہدہ لکھا گیا سی دس سالہ جنگ بندی دا کہ دس سال تک ساڑھے دوارے درمیان جنگ نہیں ہوگی نالے بھی معاہدہ سی کہ قبیلے انہوں آزادی ہونی ہے کہ جڑا قبیلہ مسلمانوں نے ملنا چاہے تامیوں دی مرضی جڑا مشرقین مکہ نے ملنا چاہے انہوں بھی آزادی ہونے اللہ آزل کی آز باقی بھی شرطہ سر ایک قبیلہ سی مسلمان بھی نہیں سی انہیں حضور دے نال حلف لے لے آنے کہا جی اسی تو آڑے نال رہنا ہے ساڑھا معاہدہ تو آڑے نال ہے اسی تو آڑے نال روانگے اسی مشرقین مکہ نل دی رہو رہنا بھی مکہ دے قریب سی ان جس طرح انہوں نے معاہدہ کیتا سرکارنا مشرقین مکہ نل دی بڑی وٹ سی کہ جناب ساڑے قریب رہ کہتے اے جناب مدینہ علیہ نل جا کے معاہدہ کیتا انہوں نے کوئی جرسہ گزریا تو دو سالاندھ بات انہوں نے انہوں نے حملہ کیتا حالانکہ ہوتے مسلمان نہیں سکتے لیکن مسلمانہ دے ہاں بھی ضرور سکتے انہوں نے معاہدہ ضرور ہویا پیاسی جس چم انہوں نے معاہدہ ہویا پیاسی انہوں نے تے ہویا حملہ وہ بیچارے خانہ کعبہ اچھ وڑے کے چلو اللہ دے گھارچ وڑاں گے مشرقین بھامے آئے سم لیکن خانہ خدا دا اس وقت اتنا عابدست لیکن انہوں نے حرمیچ بھی نہ چھوڑے گیا انہیں عدی رات روح یا محمد آو میرے کریم آقا گھارچ وضو فرمارے سمتہ جدہ میرے نبی نے تین واری فرمایا لبائک 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 نصرتا 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 میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں توڑی مدد کرانگا میں تیری مدد کرانگا اور تیری مدد ہو گئی میرے دوستو میرے آقا نے ہونے اس جملے تے ایت نہیں آکھیا کہ آپ چونکہ یہ مشرقین ہیں ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں تو کچھ عرصہ پہلے پیسہ بنا لیں تو پھر دیکھیں گے بعد میں جنگ کریں گے جو میں ساڑے بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر نہ لازی جنگ نہیں کر سکتے کشمیری معبلش ہندوانا لازی جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان دی معیشت کمزور ہے یہی بانل آ رہے ہیں ہو جی معیشت جناب ہے شرح نمو چار فیصد تو گھٹ کے دو فیصدیں آگئی ہیں ملک نیوالیہ ہونے کے پاس آگیا ہے ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں میرے آقا نے بہانا نہیں بڑھا دس ہزار بندے لے کے میرے آقا نے مکہ فتح کیتے ہیں کیتے ہیں کہ نہیں کیتے ہیں تو انہوں ایدہ سرے ہیں کہ اس ویلے حضور نے نہیں فرمایا اسلام امن کا درست دیتے ہیں لیکن جس ویلے مکہ بڑھم لگے لیں ابو صفیان نے آکے معافی منگی ہے کہ حضور عزی کلمہ پڑھنے ہیں مہربانی کرو تے قوم جنابِ حالت پر یہ سارے تو انہیں عزیز رشتہ دار مارے جا منگے مہربانی کرو تے سرکار نے چچا جنابِ احمد سی فارسی منگے آئے تے ہونڈ سوڑ میرے آقا دا امن میرے آقا نے فرما کی چاہدے ہو کہندہ جی لوگ کہندہ نے ساروں بخص دے ہو فرمایا جڑا اللہ دے گھر جڑا ابو صفیان نے گھر داخل ہو جائے گا انہوں امن دے دے آکے حضور ابو صفیان دا گھر دکھا ہے پورا مکہ کتے جائے گا فرما جڑا کابے وڑ جائے گا انہوں بھی امن ہے آکے حضور جنا گھر خانہ کامل تو کچھ فاصلیتے ہیں مطلب کابے وڑن تو پہلے بارے آ جائے آپ نے فرما جڑا گھر دے بوہے بند کر دے ہوئے گا انہوں بھی معاف کر دے جڑا جنگ تو کنارہ کشم جائے گا ہاتھ چکلوے گا ہتھیار نہیں اٹھائے گا کونے واسطے بھی امن ہے اسرالو بندہ امن ہو سکتے ہیں کچھ ہی بولو اے جڑے بے غیرت کے اندرے امریکی کتے حرامی کہ جناب اسی امن والے اسی پیس واسطے آ رہے ہیں اے پیس ہے اے امن ہے کہ ایراک کے چاہے نے تھے کھنڈر بڑا کے ٹور گئے کوئی ایک سہر ایسا جڑا کس سالم بچے آوے جڑے شہر بڑے نے روڑ کے لے گئے نے ہر شہر دس دس بیوی منزلہ پجا پجا منزلہ بڑی اصلا تے کھنڈر بڑا کے ٹور گئے نے لیکن یاد رکھ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فتح کیتا ہویا مکہ ہے جیدے جیدے لوگ اندھے گھر نہیں گرائے گئے جیدے اندر جناب اعلی مکہ سارے نو جناب اعلی زمین بوس نہیں کیتا گیا کہ سارے سارے دشمن نے اندرے پورا مکہ گرا دے ہو پورے مکہ نو جناب کھنڈر لانا اپنے دماغیں جو کٹ دیا کرو صرف اندی گل حضور تے چادر بچھانے سن بلکل بچھانے سن لیکن اندھے کے چادر بچھانے سن جڑا گھر ٹور کے آجے دس گھر ٹور کے آئے دی تے تسی بھی عزت کر دے عبرو کر دے تے انسان بڑھ کے آئے حملہ کرڑا آئے اندھے واسطے چادر نہیں سی بچھانے جڑا بہمان بڑھ کے آنا سی اندھے واسطے چادر بچھانے سمجھ آئے کہ کوئی بھوکڑا آئے عزت حملہ کرنا آئے اندھے واسطے چادر بچھانے کوئی آکھ سگدائے کہ عمر بے رب دے جناب اعلیٰ خندق ٹپ کے آیا تو مولا علی پاک فارما بسم اللہ تشریف لیا آو چادر بچھانے دشمند چادر بچھانے کہ گردن لائیے کچھ بولو آج اگر ہندو تو آڈی کشمیر اندر جناب ظلم کر رہے تو آڈی شہرہ گھڑ رہے بلکہ بڈی گئی تو سی آج اگر کہہ رہے ہو کہ امن 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 چاہتے ہیں تو اے حضور دہ دین نہیں جے کہنی اے رسول عربیلی شریعت نہیں جے کہنی بلکل نہیں جے کہنی تو انہوں چاہید ہے کہ جناب میرے آقا دے دین دے پیغام نسمجھو کہ حضور دہ دین غیرت دہ درست دین میاں صاحب فرما دین بے غیرت تے دیاری کول سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرگے لال ساگ سرو دا چنگا اے اس قوم دے جوان نو دس وڑا چاہ دے ہو او میری ملت دے جوان تمہارے سے جنابِ آلہ اس جوان دا تمہارے سے جنابِ آلہ اس شہید دا جنہ جنابِ آلہ اپنا سب کو جوارے ہو لیکن دین نبی تے سعودے بازی نہیں کیتی ہو او میرے جوان تمہارے سے جنابِ عبداللہ زلمجادر دا جیڑا دو چادرہ لے کے مدینے آیا سیا تے میرے نبی رحمدہ کلمہ پڑے آسیا میرے قریب آقا فرما نے تیرا نا کیا کہنا مانے تے عبداللزہ رکھے آئے آشکان دے کیڑھے ناؤں دے تُس ہی جناب برضی رکھے میرے آقا نے فرمایا تیرا نا عبداللزہ نہیں ہے تیرا نام عبداللہ رکھنا نام عبداللہ رکھے آ قرآن پڑھانا شروع کیتا جس ورے جنابِ آلہ میرے قریب آقا عالم نکل لگے جناب چھے ہاتھ دیتے بھی آگے آئے حضور میں دعا کرو آج تُس ہی ایسا دعا کرو من جانے تکی کہنے حضرت جی پلان دا معاملہ چل رہے ہیں دعا کر دے ہو حضرت جی زمین دا معاملہ چل رہے ہیں دعا کر دے ہو جی دا سیکر زمین پانجے کڑھ ہور دیگل چل رہی ہے دعا کر دے ہو ساڑھیاں دعا مائن جو دیا لیکن میرے نبیدہ دیوانہ کی آندہ ہے دعا کر دے ہو کی دعا کرو حضور میں دعا کرنا چاہنا اللہ اس جنگے جو میں نو شہادت دی موت اتا فرمان میرے آقا فرمان دے جہاں کسے درخت چھلکا اتار کے لے جانا ہے اپنی تلوار نل کی کردت چھلکا لے میرے قریمہ کھا نے کپڑے بیچ بن کے بازو تے بنے آیا دعا کی تھی اللہ میں عبداللہ نل ہوں کافرہ دیا تلوار تے حرام کرنا تے میرے قریمہ کائدو عمدہ سیابی نو پے حضور میں ہور دعا کرائی تسی ہور دعا مگی فرمایا بیلیا تیری موت تلوار نل لے گی بخار نل لے گی لیکن رتبہ تنو شہادت کانا ملے گا ایک ہی وجہ صدی اچھا بولا اے جناب عبداللہ نو بخار ہو جناب جس جنگ دے موقع تے سارے ساتھ ہی در دوائی لے آئی ایک در دوائی ریند دے ہو ایک واری ہو سکتے حضور دی زیارت کرا اچھی بولا ہو سکتے کی کرو حضور دی زیارت میرے آگ کار زیارت کرن جا رہا روح پرواز کر گی میرے آقا فرمان دے اچھا جاؤ یہ دی قبر بناؤ جنازہ تیار کرو جنازہ میں پڑا بڑا کیا کہنے یار یہ دا جنازہ خود رسول اللہ پڑا کیا کہنے لیکن انہیں مردیاں ہی نہیں کیتی مردیاں انہیں دوائیاں نہیں منگی مردیاں مردیاں دوائیو میرے یار نند آقا دے پیماران پیمار نند ملدیاں جنازہ لہا جونے دوائیو میرے یار نند آقا دے پیماران پیمار میرے کریم کائن آل آخری لگی میرے آقا نند کر رہے آئے روح نکل گئی میرے آقا نے جنازہ تیار کرو جنازہ تیار ہو گئی میرے آقا نے جنازہ پڑھا کبر چھتان دیواری آئی تک کبر جے پوری تیار رہی ہوئی حضور فرمان در باہر آؤ باقی کبر میرے آقا دے علام قبر دے اندر جس نبی جانے بشارہ کر کے پوچھا جانا رہا ہے اس سونے بارے تیرا کی خیال تیو سامنے کھڑا ہوئے تیو خود قبر بڑھا رہا ہوئے اندھے کیسے مقدر قبر بیچ وزور مٹی چپ کے باہر سٹڑ تیو ہر واری دوسری واری تیسری واری آکے کسے آگیا کیوں رو رہے کہ دے کاش دی جگہ تے میری کبر ہو دی کاش دی جگہ تے میں دفن ہو جا تی کسے آگیا کیوں تیرا رشتے دار عزیز ہے کسے گل رشتے دار دی نہیں حضور کی فرمان پیدے آقا کہ رہ یا اللہ اے دیتے میں راضی ہو تو راضی ہو جا تے جی دیتے حضور راضی ہو جا من خدا بھی راضی ہو جانا ہے کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد مجزبے کی تے چلیں اے پیغام جوانا نو دے وڑا مسلمان اپنی جوانیا میرے کریمہ کانل محبت کرو جوانیا داغدار برائیا ویچ نہ کر اے مبہل گندے جنابے آلا ویڈیو دے مناظر دے تیری آکھ گندی راؤ ہوئے تیرا دل بدکاری آل لالو دانا ہوئے تیری سوچا گندے کمان آل لالو دانا ہوئے تیری آکھ کتری پاک ہوئے کہ میاں والی دی جیل دے اندر رہے نال سلم دی تی 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 آکھ نو رو ہوئے کہ جنابے آلا پاوے تر خان آلا مند آئے پر اون جل واد دکھا وان مدین ویڈ خود رسول اللہ میاں والی شریف اللہ دس دن اپنی امت رو ساڈ نل کوئی محبت کرے سہی ہسی نماز میاں جناب آلا ایک وقت سی جناب آلا جس روم مقابل دے انگر مسلمان لڑ رہے سان جناب آلا اس جنگ دے انگر گوہ کہ جناب آلا روم اس کست کھا گے پر کچھ مسلمان فوجی بھی پڑے گا انگر تین بھائی سان پتا چلے آئے وقت سی جدو ماں تین چار چار بچے بھی کٹھے اپنے جنگ بھیج دی سی این اس ہی کہ لگا جائے ہاد رو آئے تے باقی کھر رہے جاؤ اس لام باز تے پوری جناب مہیسائی ہو ور نہیں سی آیا حضور دینا تے قرمان ہو جناب آلا انہوں جناب جلد تیلے سوڑ دیتا گیا دوسرا آیا وہ بھی اپنے نقص بھائی دن نقص قدم نے ہوتے جدو تیسرا عمر نے کی ہے سولہ سنارہ سال دی عمر ہے اس ویلے جناب آلا مہیسائی جناب آلا وزیر آزم جناب آلا خیال آیا مونڈا سوڑ آیا مونڈا کمر آیا شکل نوران اینو میں سام لانگ آئے ایمان بھول لانگ کہنا بادشا اینو کو جنا اینو چالی دن ساڑے آوالے کر اینو ساڑے آوالے کر میری بیٹی او دے حسن اپنیا بیٹیاں دیا اس طرح پیش کر کہ مسلمان آنا ایمان خرید آج جو اپنیا دیا بھیڑا نمبر حدا کر تیرے موبائل تیرے تک پہنچا رہے تاکہ تیرے گندے بند دروے حضور محبت تو بگانا ہو جائے دیکھ درہ آر کر اس وقت کی آلم سی جناب آلا پہنچے وہ نے اپنی بیٹی دی دیوٹی لائی تیرہ کب میں تنہ ایمان خرید آئیے جناب آلا ایک رات تس ساری رات مندہ قرآن پڑھ آئی وہ نے سوچ چلو پچھلی رات دی عبادت دی رات ہوئے گی اگلی رات پھر جاؤ گیا تس ساری رات مندہ جناب آلا دواز پڑھ تیسری رات ہوئی ایسے لیکن یہ مندہ درود سلام پڑھ رہا رہا جس ٹھاک تھاک ترجان دی سی اس نوجوان نے بازو پکڑ کے کھلا آیا کہ میرے پچھے زمان پاگل میری بیس دی تی نہ کر رہے کبار میں بیگ تی صحیح ہونے کہ بیبی تین ہو وے کہ جن اپنے حبیب بیچ کوئی تین ہو وے کہ جن اپنے محبوب بیچ کوئی ہے وہ تی میرا تی ہو حبیب جن رب نے بھی اپنے حبیب بڑھایا ہے جن رب اللہ لیل دی زلف والا و دعا دے چیرے والا جن نے انہو حبیب بڑھایا ہو تو تیرے جیسی آپ چھے لگ جن آلہ پڑھا حبیب دی تو حبت تی خیانت رہی کر سکدا اس وقت تو جہا پڑھا کم کر انہیں کہ اچھا یہ میرا نہیں بڑھا تی پھر ایجی کر میں ہمیں زیارت کرا دے جن تین دی دمان بڑھا لے انہیں کہ بی بی یہ میں نظر نہیں آندا وہ نظر آنوا آتے شار تے کہ جناب اللہ تو کلمہ پڑھے جناب اللہ انہوں کلمہ پڑھا انہوں دین سکھا جو دو ایمان دی حلاوت انہوں ملیے وہ کہن دی ایجی کر اتھے نہیں رہ سکھ دے اسی اتھے روئے گا تے مار دیتا جاوے گا میں آوانگی رات پیچھلے پیر دے اللہ دے دو گھوڑے لے کے آوانگی اسا دور جانا اللہ بلکہ نہیں انہیں ایک گھوڑا لے کے آوانگی انہیں ایک گھوڑے میں تیرے نال نہیں بیسکنا کیونکہ میرا دین اجازت نہیں انہیں اچھا پھر دو گھوڑے لے کے اچھا دو گھوڑے آگ اور سوہر جناب اللہ دوڑ پہ وہ صادق دے دوڑے دوڑے سورج نکلایا پیچھے پلٹ کے دیکھے گرد اڑ دی آ رہی ہے سوچے مخبری ہوگی لگتا ہے فوجہ آگی ہاتھ تلوار جڑی اور لڑکی لے کے آئی سی منڈے نے کہا پیچھے ہاتھ کے بیٹھ جا انہیں بنے آبستے محمد عربی فقیر کل کاف کاف آئے منڈے ہمیں دلیریہ آنی یہی حضور دے پیار دے پیار کارٹون ڈرم فلم میش دکھا کہ بچے تُسی بزدل بنا دیتے کہ جناب اللہ بچے ساڑے پانی پیمار دے دنے کہ فریج کتنی دور ہوں دیے کمرے تو منڈے نوا خودے کہنے جی میں نے ڈاران دے ہائے افسوس لیڑے جنگل جناب جا کے رات رہن دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلام دے سعابہ افریقہ فتح کرنائے رات پہ گی جنگل 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 خالی دے آج محمد عربی فقیر نے دیکھ سب بھی نسے جا رہے جناب آل شیطے بھی نسے جا رہے جانور بھی جا رہے کیوں جی حضور نے غلام آل خیر تھوڑی وہی دو شہید نے جناب اللہ اللہ جنا 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 دیتا گیا سا آگے شیر تو سی کہنے واپس ہوگئے انہیں کہ تو قرآن نہیں پڑھے شہید مرد زندہ ہوگئے رابدہ حکم دینا ہے رابدہ حکم ہے کسی شادی کر لو آئے آئے میں ای پیغام دینا آیا کہ جس وقت نوجوان اپنے مالک نا مخلص ہوندھ اس ویلے نوجوان پاک دا من سی رسول عربی محبت نا سمشار سی اس ویلے جناب آلہ ایک دی قیمت ایسی سی کہ پورا عالم کفر بھی انہوں خرید دا چاند اس انہیں خرید نہیں سی آج ساڑھے ایک ویز جاند آج ساڑھے کئی لوگ نام دے آش رسول تے بلاد آلے اے لیلہ تاڑھے قریب کو دور نہیں اے تاڑھے جناب اللہ چنیوڑ دے قریب چناب نگر اے تے کترے نام دے مسلمان سناڑ آلے حیسائی مرزائی دیتی وی نے کیس واسط مرزائی مرزائی کیتی پھر حضور دی نالین دی توحیم جی قوم برداشت نہیں کر دی نالین دا نقش چک سوٹن لگے انہوں اتنا جذبات آدھرے بنو کا چک لندرے گستا کے رسول انہوں مار دے اے جڑا نالین دے نقش دی توحیم دے سوچے انہوں دے واسط پیسطول کان پاکستان دے آئین دے لگے تر کی خیال پاکستان دے آئین کی کہن دے کہ قادیان کافر کے مسلمان کچھ بولو کیا قادیان من دے سیز رو آج بھی کہن دے اپنے احمدی مسلم کمیونیٹی باقی سارے کافر کہن دے پاکستان دے آئین دیا دن رات دھجیاں بکھیرے کار دیا لی سارے حکومت ادھر اکھا بند کر کے بیٹھی رہے تاج دار ختم نبوت کانفرنس تائٹل دے دیو سو واری ایجنسی آمن گیا یہ بدل دے آپ اور رکھ لیں نام بدل لیں کوئی اور نام رکھ لیں میں کہ یار جی حضور دے نام دیو بندیاں لگ جان لنہو تسی دسو پاکستان اس وست بڑے آسی پاکستان تیسے بڑے آسی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہاتھ اٹھا کے بولو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اے پاکستان اچھ پہلی دفعہ ہے اس بدترین حکومت دور کہ قادیانیہ دے اشتہار جناب اللہ چلے نے بقیدت عورت اخبار دے بقیدت عورت پاکستان پہلی دفعہ ہوئے کہ جناب پاکستان دے اخبار دے ٹائٹل دے اے لکھیا گیا کہ جناب فلانے فلانے نام والے جی قادیانی شہید جنہے ملک واسط لڑ دے شہید ہوئے تو سی دستو کافر بھی شہید ہوئے مجھ بولو اس ساری یہ حرکتان دیکھ پھر بھی کہندرے جی لبیک علی چوپر کوئی گل نہ کر خان صاحب نے کوئی نہ کر میں کہ اس دو نمبر نیازی نے ایک نمبر نیازی ابھی سر جھکا دی ایس دو نمبر ظالم نے مولان ابن ستار خان نیازی رحمت میاں والی دے غیرت من مسلمان دے اکنیوی ہوگئی یہ ظالم دی وجہ تو کہ یار جی سر زمین ایسے سپوت پیدا کر دی سی کہ مولان ابن ستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی برف نے بلاکت لٹا کے مارے آگیا لیکن بابا اپنے موقف دے قائم رہا او بابا سونا رہے سن اس کہ میں طالب علم سان اس دور ایسی دی جی جی بابا جی جناب اللہ جلوس دی قیادت کر رہے سن اللہ ابن مستار خان نیازی رحمت اللہ ایک فالش دا مریض جناب اللہ مارے آیا بڑی مشکل دن اللہ پیر آکے پی گیا میں ماف کر دی میں مارے آسی تے میں جناب رحم نے سزا دی تے تے میں ماف کر دے فرماؤ اٹھ چا تے میں میری زاد دی وجہ نہیں مارے آرہ مستفیٰ نام لین دی وجہ تم مارے آرہ تن وہ ہی ماف کرن جن سزا دی تے میں تن ماف کرن اللہ او نیازی جنا لوگا نے حضور دی ازت تین پہر دی تے کیسی رئی نہ رئی حضور دی ازت نام مچ روے آج جناب اللہ نیازی نام لالی بن گئے آج جناب اللہ نیازی لفظ دے جناب گو گو دے لفظ آنے شروع ہوگئے میں کہنا چاہنا اللہ امی کم اگر اس تا مالا ہوں دے حضور دی ازت تلا ہوں آہ 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 غازی المدین محمد علی جنا نے کیا نا کہ تم مکر جا میں تنہو بچا لانگا انہ کیا محمد علی جنا ہزی ترخان ہوں ساڑی برادری بڑی ماری ہے لوگ کہنے کمی کمی ایک ہزی یہی کہنا چاہنا کہ ماریا برادری بھی سر اچھے ہو جاتے جد حضور دی ازت دی گال کی تی جات اللہ 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 یا رسول یا رسول دو ایات اٹھا کے لبی 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 سبان اللہ بابا یا رسول اللہ لبی لبی یا رسول اللہ لبی کیا بات یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی تاجدار ختم نبوت لبی اس واسطے تھے جتنے بھی حضور دے گلام بیٹھے ہوں میں سارا نوی کو گل کرنگا آئی عشق داویٰ نہیں کرنا چاہیدہ میں اتنے بیٹھے حضور دے ہر کلمہ پڑھنا لے نو آکھا گا یار تو بروز حشر حضرت بلال ملاقات ہوئی انہا فرمایا میں ہوتے کولیا تلیٹ آیا میں نہیں مکریا تو اسے سادھی ہاتھ کری ہاتھ کر گیا کی کرنگی تو جو اس ملے حبیب بن زہد ساری ملاقات ہوئی انہا کہا جی میری ایک اگلی کر کٹ پھر ہاتھ کٹ پھر لتن کٹ باقی بچ دا جسم آگے چھوڑ دیتا میں آگے جاؤن میں نے بھی حضور دا نعرہ لائیا یار تیروں 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 پہلے ہی جواب دی سمجھ جائی میں نہیں کہندہ کہ میں بڑا بڑا دلی رہا میں بڑا بڑا بہادر رہا میں بہت بزدل آدمی بہت چھوٹے دل مالک رہا لیکن میں ہاتھ کڑیاں پاک اگر کسی مسکرام رہا حوصلہ دیتے مصطفیٰ غلامت ایسی آبا نے دیتے ہاتھ کڑیاں نے باوجود بھی چہرے مسکان آئیے جناب ایسی مصطفیٰ تربیت بھی برکت جنہ ویل چیئر بہن کے بھی حضور دیتے گل کی ساری رات میں اچھی ترہ یاد ہے گردے دیتر دن مصطفیٰ کروٹ بدل دے رہے میں آکھ مصطفیٰ جی کہ تانو لے جان تی جناب حسپتال چک جناب اللہ ہٹو بچو میری وجہ مریض رشتہ دار رکھ پین گے کئی بچار جان جناب اللہ ملید آل میں چھوڑ گے جینا دی تھوڑی توجہ جان بچ سکتی ہوئے گی میری وجہ شاید کوئی ایک دی جان چلی جائے کی کرنا یار تورتے جان یہ کیوں رسول اللہ مرد کلندر نو دیکھ جن آنکھ کوئی بات نہیں مولا نا کوئی بات اور ایک دن تے جلال چاہے نا کہنے لگے رب دی قدرت اے اسی اندھی سنت دے پابند اے اندھی اتائے کہ اے بھی ہو سکتا اے اگر اچھا تے ہاتھی موبیل بڑھ جان 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 آوے سپی کر اوپن کر کے موبیل نہ ہو گے اچھا لیکن کوئی نہیں مالک لیکھ رہے نہیں اسی ہونا باست حاضر جو میں آکھ آگے اے گل ہو ہی تے تھوڑی دی رہے یقین بنو بڑی بات کوئی ویمنٹ گزرے ہونے او دیوٹی چینج ہو ہی تے ایک منڈا آیا ہونے اپنا موبیل اندر سوٹ کہنا حضور کہ گل کر لیکن کر لیکن آپ نے فرمایا ریمان دینا دینا ریمان چل ریمان نے فرما بچے ساڑھے نوکری دات لیکن اللہ جزا دے میں کہنا چاہنا پولیس سارے برے نہیں پولیس بڑے بڑے عاشق رسول پولیس دیتا ہوئے لوج گل کرو اندھی نوکری بھی دات لگ سکتی سی لیکن اندھی پرواہ نہیں کی میں ایک کہنا چاہنا کہ پولیس ہوئے فوج ہوئے وکیل جج ہوئے بحیث ادارہ اسی کسے نے بھی خلاف نہیں بزے ہے دعا اللہ تعالی اینا نو ہدایت دے جنہ ہدایت قابل جان چھڑائے آمین آئیے آخری شیر بھوٹا گجرات تی گل بھوکائی سبان اے انہا لوگ ہم آستے جیلے جیلے گئے بڑے گئے آچھے جیل 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 بڑے گئے آہا بابا فرماد اجازت پڑھا بابا فرماد نشک جنار لگے جان آہ 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 سک جان نیو آگ کانے آدھے کچھ سک جان دے کچھ بک جان دے لکی مار دے لالے تال دے نیجر فیراؤں جیتھوں دا پایا آہ فیراؤں آہ 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 گھر مجھ جڑ جان دے خان جان آہ دے آہ آہ بوٹے آ عشق دے بچے قدی نہیں چھٹ دے آہ 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 آہ